کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد خلال اور خرام کی بحث ایک بار پھر موضوع بحث بند گئی کئی لوگ اسے گوشت اور کئی اسے خرام گوشت سے بھی منصوب کر رہے ہیں ایسے میں بہت سے لوگوں میں اس بات پر تشویش پائی جا رہی ہے کہ وہ غیر مسلم علاقوں میں یا خود پاکستان میں بھی گوشت کی ہریداری کے بعد کہتے تسلی کریں کہ وہ خلال ہے یا خرام حرام حلال میں تمیز کے حوالے سے پرشان احباب اب یہ پرشانی ختم سمجھیں اور احتیاط سے کام لیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ گوشت حلال ہے یا حرام تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو اینڈ تک اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے حرام مرگی کا گوشت قدر نیلا ہوتا ہے جبکہ خلال کی گئی کئی مرگیوں کا گوشت گلابی یا خلقہ پیلا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے خلال کی گئی مرگی کا سارا ہون باہر نکل جاتا ہے اور صرف گوشت کا رنگ ہی رہ جاتا ہے جبکہ حرام مرگی کا گھون جسم سے باہر نہیں نکل پاتا اور اندر ہی جم جاتا ہے جو جمنے کے بعد گوشت کا رنگ قدر نیلا پڑ جاتا ہے ایک تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پنجاب میں خرام مرگیوں کے لیے بیوپاری، حضرات، تھنڈی مرگی یا آنکھ میٹی کی اسطلعہ استعمال کرتے ہیں اس لیے اگر کسی دکان پر ایسا لفظ سنائی دے تو وہاں سے گوشت ہرگز نہ ہری دے کچھ عرصہ قبل تک پریشر والے گوشت کا بھی آپ سنتے ہی رہے ہوں گے پریشر والے گوشت کا رنگ بلکل خلقہ غلابی ہوگا اگر یہ پریشر نہ لگا ہوا ہو تو گوشت کا رنگ شوخ غلابی ہوگا پریشر لگانے کے لیے قساب حضرات پانی کا ایک پائپ جانور کو زبا کرنے کے بعد پانی کا پائپ شہرگ میں ڈال کر پریشر سے پانی چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے پانی پورے دباؤ کے ساتھ ہر چھوٹی بڑی راکھ میں پہنچ جاتا ہے یہ حربہ صرف ناجائز منافع ہو ری یعنی پانی استعمال کر کے گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو آج آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ حرام اور خلال گوشت میں کیا فرق ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ